اسلام آباد میں ہوئی رنگ پرنگے رست رسیلے سبز اور پیلے آموں کی نمائش جس کا احتمال کیا گیا تھا اسلام آباد چیمبر آف کومرس اینڈ انڈرسٹریز نے نمائش میں پیش کیے گئے ملک بھر سے 160 طرح کے آم آموں کی رنگت جسامت ذائقہ ایسا کہ راہ نہ جائے اور موہ میں پانی آ جائے نمائش میں پنجاب اور سندھ کے بڑے آم کے باغار اور ایکسپورٹرز نے اسٹال لگائے اور ایک سے بڑھ کر ایک آم پیش کیا گیا نمائش میں بتایا گیا کہ پاکستان میں آموں کی پندرہ سو ورائٹیز ریجسٹر ہیں اور ان میں سے ایسے بھی سیکڑوں طرح کے آم ہیں جو سو سال سے بھی پرانی ورائٹی میں شامل ہیں پھلوں کا بادشاہ آم اپنی ہر ورائٹی میں الگ ہی شان و شوقت سے نظر آیا اسلام آباد کے باسیوں کے لیے آموں کی اتنی ورائٹی اور ذائقے حیران کن تھے کیونکہ اسلام آباد میں بسنے والوں کی زیادہ درتادہ صرف سندھری چونسہ انور ریٹال سے ہی واقف ہے اور جو کچھ شوقین آموں کی ورائٹی میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی مزید دوسری مالدہ لنگڑا یا فجری کے ورائٹی سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے نمائش میں آم کی ایسی ورائٹی بھی تھی جس کا وزن محض سو گرام تھا اور ایسی ورائٹی بھی دیکھنے کو ملی جس کا وزن سترہ سو گرام تھا آم کی کچھ ورائٹیز ایسی بھی نظر آئیں جو لگتا تھا کہ نکلی ہے خاص طور پر اسلام آباد میں بسنے والے کئی افراد آموں کو ہاتھ لگا کر اس بات کی تصدیق کرتے رہے کہ یہ آم واقعی اصلی ہیں یا نہیں موسیقی موسیقی